ہلوے ورن اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے سو یہاں بن رہا ہے چکن یخنی پلاو بہت ہی مزے کا بنتا ہے سمپل اسٹیپس کے ساتھ بہت ہی یمی ریسپی ہے آپ ضرور میری ریسپی کو فالو کریے گا انشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا سو سب سے پہلے اس کے لیے ہم چڑھا دیں گے یخنی یخنی کے لیے میں ایک دکچی کے اندر لے لوں گی پانی اور پانی کے اندر ہم ڈال دیں گے سابت دھنیا سوف زیرہ گولہ مرچے سابت کالی مرچے تیز پات کے پتے بڑی الائچی جائفل چھوٹی الائچی اور گرم مسالے کے جتے بھی ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اور ٹین منٹس کے لیے ہم اس کو بوائل کریں گے اب ہم اس کے اندر گرین چلیز اور انین اور گارلک کے بنچیز ڈال دیں گے دو اس کو بھی ہم ٹین منٹس کے لیے بوائل کر دیں گے کور کر دیں گے تاکہ یکنی کے اندر انگریڈینٹس کا ارومہ آجائے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چکن ایک کلو سے تھوڑ سی زیادہ چکن ہے چکن جلدی ٹینڈر ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے لاسٹ میں ڈالی ہے اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون آف سالٹ اور اس کو ہم کم از کم فیپنین منٹس کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم الگ دیکھ چکے اندر ہم سابت لال مرچیں زیرہ چھوٹی الائچی اور تیز پات کے پتے اور جتے بھی آپ کے پاس گرمہ سالک کے انگریڈینٹس ہیں ڈرائے وہ ڈال دیجئے گا اور کٹ کر کے تھری ٹو فور ہم نے گرین چلیز ڈال دی ہیں یہاں پر ون باؤل میں نے یہاں پر یوگرٹ یوز کر رہا ہے اس سے بھی ڈال دیں گے اور اس کو ہم تیل کے اندر تھوڑا سا بھول لیں گے ٹو ٹو ٹری منٹس اس کو بھول لینے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون پلاو مصالہ یہ آپشنل ہے پھر ٹو ٹیبل سپون ہم نے یوز کر ہم نے کٹی ہوئی سونف اس کو کوڑ لیا تھا ٹو ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ہے اور ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھول لیں گے اگر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے چکن ڈالی تھی یخنی کے اندر بوائل کری تھی وہ ڈال دیں گے الگ سے ہم نکال کے اور اس کو ہم اچھی طرح سے جتنے بھی ہماری سپائسیز تھے اس کے اندر بھول لیں گے فائی فرنس کو بھول لینے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون آف سال یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں جو میں نے گارلک کے بنچیز ڈال لیتا ہے یخنی کے اندر ان کا میں نے پلپ نکال لیا ہے یہ ایزلی نکل جاتا ہے کیونکہ گارلک بہت زیادہ بوائل ہو چکا ہوتا ہے تو آپ اس کے سکن ہٹا کے اس کو آرام سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے یہ اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے چکن سٹوک یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں فور مگ آف چکن سٹوک کیونکہ میرے مگ بڑے ہیں آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اور میں رائز جو یوز کروں گی وہ میں یوز کروں گی میں باسمتی رائز کے لیکن میں نے پانی ادھر ڈالا ہے فور مگز اور اب یہاں پر ہم جائے فلو جاویتری کو تھوڑا سا کھوٹ کے ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے فائف ٹیبل سپون آف سالٹ ون ٹیبل سپون میں نے سالٹ اینڈ میں ڈالا تھا اب اس کو بوائل آنے دیں گے ببلز آنے دیں گے اور جو ہم نے رائز ساک کی تھے 30 منٹس کے لیے اس کو ہم ڈال دیں گے یہ باسمتی رائز ہیں اور پانچ کپ یہ رائز ہیں اب اچھی طرح سے اس کا فلیم ہائے کر کے ببلز آنے دیں گے جب لیئرز اکوال ہو جائیں گے پانی کے اوچاملوں کی تو ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈال دیں گے اور گرین چلیز اور سوکھا یا میرے پاس پودی نہ تھا وہ ڈال دیں گے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے کم از کم ٹوئنٹی منٹس کے لیے اس کو ہم دم دے دیں گے اور یہ دیکھئے مزدار سا چکرم پلاو تیار ہے بہت ہی سمپل سٹیپس ہیں اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا انین میں نے اس کے اندر نہیں ڈالے تھے کیونکہ اگر میں انین کو ادھر فرائے کرتی اسی تیل میں تو پلاو کا کلر چینج ہو جاتا ہے براؤن سا ہو جاتا ہے مجھے وائٹ کلر چاہیے تھا تو آپ لوگ بھی اسی طرح ٹرائے کریے گا اور انین کو الگ سے فرائے کر لیجئے گا امید کرتے ہیں آپ لوگ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو پلی سبسکرائب کریں اور اس ریسی بھی کو ضرور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی ہلیوین اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میت کرتی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے سو یہاں بن رہا ہے چکن یخنی پلاو بہت ہی مزے کا بنتا ہے سمپل سٹیپس کے ساتھ بہت ہی یمی ریسی پی ہے آپ ضرور میری ریسی پی کو فالو کریے گا انشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا سو سب سے پہلے اس کے لیے ہم چڑھا دیں گے یخنی یخنی کے لیے میں ایک دکچی کے اندر لے لوں گی پانی اور پانی کے اندر ہم ڈال دیں گے سابت دھنیا سوف زیرہ گولہ مرچے سابت کالی مرچے تیس پات کے پتے بڑی الائچی جائفل چھوٹی الائچی اور گرم مسالے کے جتے بھی ڈرائی انگیڈینٹس ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اور ٹین منٹس کے لیے ہم اس کو بوائل کریں گے اب ہم اس کے اندر گرین چلیز اور انیان اور گارلک کے بنچیز ڈال دیں گے دو اس کو بھی ہم ٹین منٹس کے لیے بوائل کر دیں گے کور کر دیں گے تاکہ یخنی کے اندر انگریڈینٹس کا آرومہ آجائے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چکن ایک کلو سے تھوڑ سی زیادہ چکن ہے چکن جلدی ٹینڈر ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے لاسٹ میں ڈالی ہے اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون آف سالٹ اور اس کو ہم کم از کم ٹین منٹس کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم الگ دیکھیں کہ اندر ہم سابت لال مرچیں زیرہ چھوٹی الائچی اور تیز پات کے پتے اور جتے بھی آپ کے پاس گرم مسالک کے انگریڈینٹس ہیں ڈرائے وہ ڈال دیجئے گا اور کٹ کر کے تھوڑی ٹو فور ہم نے گرین چلیز ڈال دی ہیں یہاں پر ون باؤل میں نے یہاں پر یوگرٹ یوز کر رہا ہے اس سے بھی ڈال دیں گے اور اس کو ہم تیل کے اندر تھوڑا سا بھول لیں گے ٹو تھوھر ٹری منٹس اس کو بھول لنے کے عامoru اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون پلاوہ مسالکی آپسینل ہے پھر ٹو ٹیبل سپون ہم نے یوز کی ہے کوٹھی ہوئی سونپ اس کو کوڑ لیا تا ٹری ٹیبل سپون کٹ ہوا دھنیا ہے اور ون ٹیبل سپون کٹھی ہوئی لال مرچ ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھول لیں گے اگر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے چکن ڈالی تھی یخنی کے اندر بوائل کری تھی وہ ڈال دیں گے الگ سے ہم نکال کے اور اس کو ہم اچھی طرح سے جتنے بھی ہماری سپائسیز تھے اس کے اندر بھول لیں گے پائی فرنس کو بھول لینے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون آف سال یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں جو میں نے گارلک کے بنچیز ڈال لیتا ہے یخنی کے اندر ان کا میں نے پلپ نکال لیا ہے یہ ایسلی نکل جاتا ہے کیونکہ گارلک بہت زیادہ بوائل ہو چکا ہوتا ہے تو اب اس کی سکن ہٹا کے اس کو آرام سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے یہ اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے ٹکن سٹوک یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں فور مگ آف ٹکن سٹوک کیونکہ میرے مگ بڑے ہیں آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اور میں رائز جو یوز کروں گی وہ میں یوز کروں گی میں باسمتی رائز کے لیکن میں نے پانی ادھر ڈالا ہے فور مگز اور اب یہاں پر ہم جائے فلو جاویتری کو تھوڑا سا کوٹ کے ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے فائیو ٹیبلی سپون آف سالٹ ون ٹیبلی سپون میں نے سالٹ اینڈ میں ڈالا تھا اب اس کو بوائل آنے دیں گے بابلز آنے دیں گے اور جو ہم نے رائز ساک کی تھے تھے تھرٹی منٹس کے لیے اس کو ہم ڈال دیں گے یہ باسمتی رائز ہیں اور پانچ کپ یہ رائز ہیں اب اچھی طرح سے اس کا فلیم ہائے کر کے بابلز آنے دیں گے جب لیئرز اکوال ہو جائیں گے پانی کے اوچاملوں کی تو اب اس کے اندر دو ٹیبلی سپون گرم مسالہ ڈال دیں گے اور گرین چلیز اور سوکھا یا میرے پاس پودینہ تھا وہ ڈال دیں گے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے کم از کم ٹوئنٹی منٹس کے لیے اس کو ہم دم دے دیں گے اور یہ دیکھئے مزدار سا چکن پلاؤ تیار ہے بہت ہی سمپل سٹیپس ہیں اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا انیان میں نے اس کے اندر نہیں ڈالے تھے کیونکہ اگر میں انیان کو ادھر فرائے کرتی اسی تیل میں تو پلاؤ کا کلر چینج ہو جاتا ہے براؤن سا ہو جاتا ہے مجھے وائٹ کلر چاہیے تھا تو آپ لوگ بھی اسی طرح ٹرائے کریے گا اور انیان کو الگ سے فرائے کر لیجئے گا امید کرتے ہیں آپ لوگ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور اس ریسی بھی کو ضرور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہلیوین اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے یہاں بن رہا ہے چکن یخنی پلاؤ بہت ہی مزے کا بنتا ہے سمپل سٹیپس کے ساتھ بہت ہی یمی ریسی پی ہے آپ ضرور میری ریسی پی کو فالو کریے گا انشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا سو سب سے پہلے اس کے لئے سو سو سالے